نمسکار لائف انڈین گارٹس دے میں ملکہ آج میرے ساتھ موجود ہے یوتھ کانگریس کے راستی ہے سچی احسان احمد خان میں ان سے جاننا چاہوں گی اصطحاپنا دیوست پر ان کے کیا بیچار ہے اور کانگریس کی آگے کی درمیتی کیا رہے گی سر بہت سواگت ہے پہلے تو سکھ کام نہ آئے آج کانگریس کا اصطحاپنا دیوست ہے آپ کو بھی ہمارے سارے کانگریس ورگرز کی اور سے 130 اصطحاپنا دیوست کی اور سے آپ کو بتائی سر کیا سندیس دینا چاہیے دیکھیں سندیس صاف ہے ہمارا کانگریس پاٹی ایسی وچائل دھارہ کی پاٹی ہے جو پورے دیش کو جوڑنے کا کام کرتی ہے اور سبھی جاتی سبھی سماس سبھی ورگ کا اتھان ہو اور دیش کی ترقی دیش کا انفرسٹیکچر کیسے ہمارا آگے بڑھے جو ہمارا اتحاس رہا ہے پرووجوں کا وہ یہی اتحاس ہے کہ سماس کے انتیوگتی تک ہماری یوزناؤں کو پہنچانا لوگوں کی مدد کرنا اور ان کی باتوں کو جو ان کی لڑائی ہے جو کسان کی لڑائی ہے جو مزدور کی لڑائی ہے جو مہیلاؤں کا ماملہ ہے ہم سب باتوں کو لے کر ہم لوگ ان کی لڑائی لڑتے ہیں اور ان کو ان کے تک ان کا لاپ پہنچانے کا کام یہی کانگریس پاٹی کا سندیس ہے اور آپ تیسے دیکھتے ہیں کہ بھارت جوڑو یاتر بھارت جوڑو یاتر ہمارے نیتہ کیوں نکالے جب سے بھارتی زنطہ پاٹی کی سرکار پچھلی آٹھ سال سے ہے دیس میں مہنگائی 8% سے زیادہ بیروزگاری در بڑھ گیا مہنگائی آپ دیکھیں گے چار گناہ بڑھ گیا دیس میں آہنسہ ہنسہ کا گھٹنا بڑھ گیا ان سب باتوں کو لے کر ہمارے نیتہ راہول گاندی جی دیس میں گنیا کماری سے قسمی یہ یاترہ نکالنے کا مقصد تھا کہ دیس کو ایک جھوٹ کرنا آپس میں سب بھائی کو ملانا اور مہنگائی بیروزگاری کی باتوں کو جو سرکار دبا دیتی ہیں ان باتوں کو لے کر لوگوں تک بتانا کہ یہ دیس میں کتنی مہنگائی اور بیروزگاری ہے سر یہ جو بھارت جوڑو یاترہ ہے توڑ کون رہا ہے آپ دیکھ سکیں ہیں پر دیس میں جو ماحول یا راجکتہ کا ماحول جہاں پہ بھی چناؤں ہوتا ہے یہ صرف ہندو مسلم کی بات کرتے ہیں میں موڈی جی سے پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ دوزار چودہ میں بڑے بڑے پرچار کرتے ہیں بہت ہو گئی مہنگائی کی مار آپ کی بار موڈی سرکار بہت ہو گئی بیروزگاری کے مار آپ کی بار موڈی سرکار بہت ہو گئی مہیڑاوں پہ آتیاچار آپ کی بار موڈی سرکار تو یہ سب جو باتیں تھا جو آپ وکاس کی باتیں کیے تھے وہ کہاں چلا گیا اب آپ سمجھئے جو آپ جس ایجنڈا پہ آئے تھے سرکار میں وہ ایجنڈا کو آپ پیچھے رکھ دیئے چونکہ آٹھ سال آپ لوگوں نے لوگوں کو تھگا ہے جی اشتی سے لوگوں کو جو چھوٹے چھوٹے بیس پہ پاری ہیں ان کو بہت ہی تکلیف ہوا ہے آپ جس طرح سے نوڈ بندی کیے نوڈ بندی میں بھی کافی لوگوں کو نقصان پہنچ ہے تو لوگ آسے بہت پریشان سر جیسے آپ کی بڑے نیتا ہے راہول گاندھی جی اکثر وہ نیسل جوگ بنے ہوئے انٹرنیسل جوگ بنے ہوئے آنکھوں سے بات چیت کرتے ہیں پپو پپو کہہ کر انہیں سمجھت کیا جاتا ہے اس پر آپ کیا سوچتے ہیں ایسے کٹاکس کیا سہی ہے جو لوگوں کا جو بان سکتا تھا ہمارے نیتا کی اوپر آج انہوں نے اپنا جواب دے دیا 3570 کلومیٹر کوئی آسان بات تو نہیں ہے چلنا اور اس کڑاکے کی ٹھن ہوئے وہ ایک ٹی شیٹ میں ایک سدھارن ٹی شیٹ اور بینڈ ہوئے لوگوں کے بیچ میں جا رہے ہیں لوگوں کی بات کو سنتے ہیں راہول گاندھی جی اپنا پرسیپسن نہیں پرتاتے ہیں وہ لوگوں کی بات کو سنتے ہیں اور لوگوں کی بات کو دیش کی آواز کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمارے نیتا کو جو جس بات سے وہ بلاتے ہیں وہ خود اپنے گریبان میں جھاگے کہ ان کا نام کیا ہونا چاہیے جملیواز ہونا چاہیے یا کی فیکو ہونا چاہیے سر پی اے موڈی کو ایجے پولیٹیسیان اور ایجے ہیومن بینگ آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں وہ ہمارے دیش کے پردھان منتری ہیں اس کنچسیوشن نے انہیں ہمارا پردھان منتری بنائے ہم سب ان کو مانتے ہیں پر ہمارا ایجنڈا کلیئر ہے ان سے صاف سوال ہے جس بات پر آپ سرکار بنائے مہرگائی پر بے روزگاری پر آج ان سب باتوں کو آپ میڈیا کے سامنے کیوں نہیں رکھتے ہیں مہنگائی در 38% بے روزگاری در ہو گیا ہر سال دو کروڑوں لگوں کا روزگار کی بات کیے تھے کہا گیا روزگار آج تو یوہ پریشانہ یوہ دپریشن میں ہے یوہ نسا کی اور بڑھ رہا میں بولنے میں مجھے کوئی در نہیں آج کا یوہ نسا کی اور بڑھ رہا کیوں دپریشن ہے مدھان منتری سے مدار ہے وہ سپنا انہوں نے دکھایا تھا کہ روزگار آج کہا روزگار ہے دیکھیں 24 میں کانگریس پارٹی ستہ کیلے کام نہیں کرتے کانگریس پارٹی دیش ہیٹ میں کام کرتے اور ہمارے لئے ستہ ہمارے لئے مات پر نہیں آپ دیکھیں گے کہ راہول گاندی جی ہمیشہ کسان کی بات مزدور کی بات گریب لوگوں کی بات دیش کی بات ستہ ہمارے لئے مات پر نہیں اور دیش کو کس نے منایا میڈا کانگریس پارٹی نہیں منایا آج جو دیش سیل بیز دیا ریل بیز دیا خواہی جاز بیز دیا سب کچھ بیچ رہا پر موڈی جی منایا کیا جو ہندوستان کا منایا ہے کانگریس پارٹی دوست کو بیچ رہے ہوں بلکل دیش بیچ رہے ہیں بلکل دیش بیچ رہے ہیں آپ نہیں دیکھنے ہیں سر بی جے پی سے بی جے پی کو لے کر جو سچائی ہے وہ میں کہنا چاہوں گا سر کیا ایسا ہو رہا ہے کہ کانگریس پارٹی یہ جو نوٹ بندی ہے یہ سب پر بخلا جاتی ہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس طرح کا کوئی اینیسیٹیو لیا جائے کوئی بھی پولیسی ہونی چاہیے وہ دیشت میں ہونی چاہیے نوٹ بندی جو ہوا اس کو فیدہ ہوا میڈم کالا دھن واپس کم کرنے کے لیے ہوا تھا نا 99% تو آپ کو واپس آ گیا کالا دھن تو اور بڑھ گیا لوگوں کے پاس پیجے پی پوری طرف فیل ہے پوری فیلی ہو رہا ہے ان کو دیشت میں کام کرنا نہیں آتا صرف ہندو مسلم کی بات 24 میں کانگریس آتی ہے تو کیا کیا کس کس مکھے مددوں پر آپ لوگ کام کریں ہمارا پہلا ایجنڈا ہے جو دیشت کا یو آ جو دیشت کا بھوش سے ہوتا ہے ان یو آؤ کو یہ بتانا کہ کانگریس پارٹی ہمیشہ ڈیوان کے ساتھ ہے اور آپ کو روزگار آپ کے دیشت میں ملے گا اور جو بیروزگاری در بڑھ چکا ہے وہ بیروزگاری در ہم لوگ کم کریں گے ان کو موقع دیں گے روزگار لاکھیں اور خاص کر کے چھوٹے چھوٹے انٹرپرائز جو چھوٹے چھوٹے بیپاری جو قریصان حال ہے جو بیپاری ان کو بھی ہم لوگ ان کو اچھا ہے جو جی ایسٹی پہ آپ دیکھیں گے کتنا critical ہو گیا ہے جی ایسٹی جی ایسٹی کیوں آنا تھا کیوں جی ایسٹی آنا تھا کی بیزنس من کو آسانی سے آپ بیزنس کام کر سکتے آج تو جی ایسٹی کو لے کے لوگ پریسان ہے سب کا بیزنس خراب ہو چکا ہے تو ان ساری باتوں کو لے کے مہنگائی ہو گیا بیروزگاری ہو گیا اور خاص کر کے ہنسہ دیش کو سب کو ایک ساتھ لائیں گے تب ہی دیش ترکی کر سکتے سر کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ لب جہاد کیا جو معاملہ ہے وہ موضی سرکار میں بڑھ رہا ہے یا یہ اس مطلب پر آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے دیکھئے میرا اس میں پرسنل اوپینی ہے لب جہاد ہے کیا کیا ایک انسان فر ایک انسان سے پیار کرنے کا حق نہیں ہے کیا پر اس کو نام آپ لب جہاد دے دیتے ہیں جب جو اپنی مرجی سے جینا چاہتے ہیں رہنا چاہتے ہیں ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتے ہیں ہمیں ہمارا حق ہے کہ ہم کسی سے بھی پیار کر سکتے ہیں کسی کے بھی ساتھ رہ سکتے ہیں بھاچپا کا پروپیگنڈا ہے بھاچپا پھلا رہا ہے ہنڈیڈ پرسن اس کا پروپیگنڈا ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ دیش مہنا محول اچھا بنے دیش کا محول ایک دکھنے کو لوگ جب پیار سے لوگ رہتے ہیں یہ بھارتی جنتا پارٹی کو پسند نہیں آتا ہے بھارتی جنتا پارٹی گنڈی راج نیتی کر رہے ہیں گنڈی راج نیتی کرتی ہے دیش کو باٹنا چاہتی ہے لوگوں کو باٹنا چاہتی ہے جو کانگریس سمسیائے بڑھ رہی ہے اور اشتھاپنا دیوس پر کارے کرتا ہوں کو لگتا ہے کہ ہمارے ماننی پردھان منتری موڈی جی دوسی ہیں یا ان کا یہ پروپاگینڈا ہے یا وہ اس طرح کی سیاست کرتے ہیں کہنے کا ارث ہے بجے پی گنڈی راج نیتی کر رہی ہے اسی طرح انہیں خبروں کے لیے جڑے رہے لائیو ہنڈیان گارٹ کے ساتھ